السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ آئی ہوپ آپ سب بلکل ہریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے بہت سارے دوست اٹلی کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اٹلی ایم بیسی کی کیا اپ ڈیٹ ہے اٹلی ایم بیسی اوپن ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے اور ہم پاکستان سے اٹلی کے ویزے اپلائی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں ہمیں اپانڈمنٹ مل سکتی ہے کہ نہیں مل سکتی ہے تو آج ان دوستوں کے لیے ایک اچھی حبر ہے تو میں نے سوچا کہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی جائے اور اپنے دوستوں کو یہ حبر سنائی جائے کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی نیو اپ ڈیٹ ہو تو آپ تک جل سے جل پہنچائی جائے تو آپ بھی اپنی طرف سے کوشش کیا کریں اگر آپ کو کوئی مزید انفرمیشن چاہیے اور آپ کو لینی بھی چاہیے آگے انفرمیشن جان تک میرے سے ہو سکتا ہے میں آپ کو انفرمیشن دیتا ہوں باقی مزید آپ چیک کیا کریں آپ سرچنگ کیا کریں اور مزید انفرمیشن لینے کی کوشش کیا کریں تاکہ ہنڈر پرسنٹ جینئن نیوز بن سکے تو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر دیجئے اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیجئے گا تو ویڈیو آپ پوری دیکھئے گا اگر آپ پوری دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا اور پھر آپ کو ضرور نہیں پڑے گی مجھے کال کرنے کی تو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جی اگر آپ مجھے کال کریں گے تو میں کال اٹینڈ نہیں کرتا کیونکہ کال بہت زیادہ آتی ہیں میرے پاس تو میں اٹینڈ نہیں کر سکتا ورسپ میسیج مجھے کریں گے تو میں اس کا رپلائی آپ کو دوں گا اور دیتا بھی ہوں تو اب آتے ہیں اپنی نیوز کی طرف تو اٹلی امبیسی کی اپنمنٹ اوپن ہوئی تھی کریچی کے لیے لیکن وہ ایک دم فل ہو گئی اور اس کا ہمیں بھی جینین پتا نہیں لگا کہ کس وقت اپنمنٹ اوپن ہوئی ہے ہم نے اٹلی کونسلیٹ جو کہ کریچی میں ہے یہاں پہ کال کی تو کال کرنے کے بعد ہمیں پتہ لگا کہ جی اٹلی کے جو ٹورسٹ ویزے ہیں وہ اپلائی ہونا شروع ہو رہے ہیں یکم اپریل سے کیونکہ جیسے پہلے میں نے بتایا تھا اپنی پرانی ویڈیو میں کہ ہم کال کرتے رہتے ہیں امبیسی میں ان کو ایمیل کرتے رہتے ہیں تاکہ ہمیں جو بھی نیوز ہو جو بھی نئی اپڈیٹ ہو ہمیں مل جائے تو جب وہاں پہ کال کی تو انہوں نے بتایا کہ جی بلکل کریچی کی جو اٹلی امیسی ہے یہ اوپن ہے اور ویزے اپلائی ہو رہے ہیں اور پھر ہمارے دوست ہیں پارٹنر ہیں ان کو جیری فیڈیس میں بھیجا جو کہ کریچی گزری میں ہے تو وہ وہاں پر گیا ہیں تو انہوں نے بتایا کہ بلکل جی اپانڈمنٹ اوپن ہوئی تھی لیکن بہت ہی جلدی فل ہو گئی تو اس لیے زیادہ تر لوگوں کو پتہ نہیں چل سکا تو اب پندرہ اپریل تک اپانڈمنٹ فل ہیں اب کسی بھی دن کسی بھی ٹیم پہ دوبارہ اوپن ہوں گی اپانڈمنٹ تو اگر آپ کو اپانڈمنٹ مل جاتی ہے تو آپ جا کے ویزے اپلائی کر سکتے ہیں اٹلی کا لیکن اس کے لیے اپانڈمنٹ کا ہونا ضروری ہے ویڈاؤٹ اپانڈمنٹ جیری فیڈکس والے آپ سے اپلیکیشن نہیں لیں گے لیکن اگر آپ بزنس ویزے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے واکنگ تھرو بھی جا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اپانڈمنٹ نہیں ہے تو وہ آپ سے اپلیکیشن لے لیں گے آپ کی اپلیکیشن سبمٹ کر دیں گے بزنس ویزا کے لیے تو یہ اس کی اپڈیٹ تھی اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ صرف کریچی کے لیے ہے کریچی کانسلیٹ اوپن ہوئی ہے کریچی کے لیے آپ ویزے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ اسلام آباد کی بات کرتے ہیں تو اسلام آباد میں اس وقت اپانڈمنٹ اوپن نہیں ہوئی ہے اور آپ اسلام آباد میں اٹلی کے ویزے اپلائی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اسلام آباد میں جو اٹلی کی امبیسی ہے وہ اس وقت بھی کلوز ہے تو وہاں پہ بھی ہم نے جیری فیڈکس میں کارل کر کے پتا کیے تاکہ اسلام آباد کے دوستوں کو بھی اپڈیٹ دی جا سکے تو اسلام آباد کی جو جیری فیڈکس ہے تو وہاں سے یہی آنسر آیا ہے کہ ہم اپلیکیشن اس وقت نہیں لے رہے ہیں اسلام آباد جیری فیڈکس کے لیے اپانڈمنٹ اوپن نہیں ہوئی ہے تو اس لیے یہاں پہ کوئی اپلیکیشن نہیں لی جا رہی ہے تو اس لیے اگر آپ اسلام آباد میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو فیلحال اسلام آباد میں کلوز ہے آنے والے دنوں میں کبھی بھی اوپن ہو سکتا ہے لیکن میں آج ہی بات کر رہا ہوں فرض کریں آج تیس اپریل ہے اور کال تیس اپریل ہے تو اس وقت ہی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کریچی اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اپارڈمنٹ ہے ورنہ آپ ویٹ کریں نیکس اپارڈمنٹ اوپن ہوگی تو آپ بک کر لیجئے گا تو یہ اپ ڈیٹ تھی امید ہے کہ آپ کو اپ ڈیٹ اچھی لگی ہوگی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ